ایک روڈ میپ بتا دیں آئی ایم ایس کا کہ 10 years, 20 years, 30 years یا 100 years تک کیا روڈ میپ ہے اور یہ ہماری جو current intellectual warfare strategy ہے وہ آئی ایم ایس کی مشن بھی کیسے بیٹھتی ہے intellectual warfare کے تھوہ مسلمان اپنی قرآن پاک کو establish کرتے ہوئے مسلمان دنیاں گئے سامنے یہ بات کا ثبوت دیں ثبوت دیں کہ ہم وہ علیہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں وہ علیہ concepts introduce کر رہے ہیں کہ جو اس وقت science نے نہیں کیا اور اگر کیے بھی ہیں تو ہم اس کی اگلی منزل بتا رہے ہیں آپ کو اسی اسی زبان میں جس زبان میں وہ سمجھتے ہیں اسی انداز میں جس انداز میں وہ اثر رکھتے ہیں اثر مانگ رہے ہیں جو انداز اثر رکھتا ہے اور اسی سطح کے اوپر جس سطح کے اوپر قرآن پاک کا حق ہے بتانا کہ آپ اپنی credibility کو بٹھائیں intellectual credibility کے علاوہ کوئی اور credibility ہوتی نہیں ہے there is no other credibility ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی skill لے لیں ایسی کہ جس طرح کی skill کے اوپر آپ کی credibility ہو تو intellectualism بھی ایک skill ہی ہے آپ کو practice کرنی پڑتی ہے آپ کو سوچ کو خدائی کرنی پڑتی ہے بقاعدہ تفکر کرنا پڑتا ہے اور وہ علیہ سوالوں کا خوش لگانا پڑتا ہے جو کوئی جن اور فرشتے تو نہیں تھے نا کوئی پر تو نہیں لگے جو مفکرین آتے ہیں دنیا میں وہ غیر مسلم ہیں میں اٹھاتے ہیں بڑے بڑے سوال کرتے ہیں پہنچتے ہیں اللہ کی خوج لگاتے ہیں راستے تلاش کرتے ہیں وہ اللہ کے خلاف بھی راستے تلاش کرتے ہیں تب بھی انہی راستوں پہ جاتے ہیں جو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ آؤ نا ذرا اوپر قوت ہے تو آ کے دیکھ لو بتاتا ہوں سلطان کون ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم والے فیرون کو پکڑے ہیں کہ جس جو ہمارے وقت کا فیرون ہے ہر نبی نے آ کے اپنے وقت کے فیرون کو پکڑا ہے کوئی پرانی تریڈیشن کو نہیں فالو کیا اپنے لوکل فیرون کو انہوں نے بھاپا ہے کہ کس جگہ پہ آ کے اس نے اپنی کریڈیویٹی بٹھائی ہے انٹیلیکچول کریڈیویٹی کوئی بھی نبی انٹیلیکچول وارفیر کے علاوہ کام نہیں شروع کرتے ہیں ہر نبی نے آ کے اپنا انٹیلیکچولیزم کا سکہ منوایا ہے اور پھر بالکل بلا تعمل بڑے ہی روب کے ساتھ اور روب کے ساتھ بات کی ہے تو روب کے ساتھ بات کرنے کے لیے انٹیلیکچول کریڈیویٹی ہونا ضروری ہے ورنہ آپ یتنی مردی کو سکل لیتا ہو وہ تیز بھاگ لیتا ہے بہت اچھی ایکٹنگ کر لیتا ہے گانا گا لیتا ہے یا بہت اچھی فرنیچر بنا لیتا ہے یا پھر بلڈنگ میں آ لیتا ہے بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے اس کا دنیا کے مسائل سے کیا تعلق ہے اس کا روب نہیں بیٹھ سکتا سپورٹسمن ہو یا بزنسمن ہو اس کا روب کیسے بیٹھے گا پیسے کا روب روب تو نہیں نہ ہوتا ایک پیسے والا نکال لیں اگلا دو بندے اور نکال لیں گے وہ کہ بھئی تمہار تم کیا اور قوم غریب ہو یا امیر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب ایک مفکر